بسم اللہ الرحمن الرحیم عرفی تحقیق اور نہوی ترقیب اور اس کی تشریح یہ چیزیں اس سبق میں شامل ہوتی ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں یہاں پر یہ ایک باب شروع ہو رہا ہے انما یعنی ایسی احادیث جن کے شروع میں انما آ رہا ہے وہ احادیث اس میں بیان ہوں گی کہ اس میں یہ تین احادیث ہیں تو انما کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ انما عرف مشبب الفعل ہے اس کے بعد ما جب اس کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کو ما کافہ کہا جاتا ہے کہ یہ عرف مشبب الفعل کے عمل کو ختم کر دیتا ہے ویسے انما کا اسم اور خبر ہوتا ہے تو ما جب اس کے پاس آ جاتا ہے تو اب انما کا اسم اور خبر نہیں ہوگا انما کا عمل ختم ہو جائے گا اب اس کے بعد عام مبتدہ اور خبر ہوں گے اور اس انما پوئے کلمے کو کلمہ حسر یہ کہتی ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سوائے اس کے نہیں مطلب یہ کہ یہی بات ہے یہ جو معاملہ ہے وہ اسی میں منحصر ہے تو حسر کے لیے بھی یہ حسر کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پہلی حدیث ہے انما شفاء العی اسسؤالو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نادانی یا نواقفیت کا علاج سوال کرنا ہے اور اس میں یہ شفاء ہے یہ شفاء یشفی باب ضربہ یزریبو سے استعمال ہوتا ہے اور یہ ناکسی آئی ہے اور یہ اس کا مصدر ہے شفاء پانا، صحت مند ہونا، علاج کرنا العی اس کی جمع عیاء آتی ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے عاجز ہونا، تھکا ہوا ہونا، نادان نواقف ہونا السؤالو یہ مصدر ہے سأل یسأل باب فتح یفتحو محمود العین ہے سوال کرنا پوچھنا اس کی ترقیب اس طرح ہوگی انما یہ پورا کلمہ حسر اور آگے مبتداء اور خبر اس طرح بھی آپ بنا سکتے ہیں اور ایک یہ بھی ہے کہ انہ حرف مشبہ بالفعل ما کافا جب ما کافا آجائے گا تو آگے پھر انہ کا اسم اور خبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے آگے مبتداء اور خبر بنیں گے شفاء مضاف العی مضافلی مضاف مضافلی سے مل کر مبتداء السؤال خبر مبتداء خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اس کی تشریح یہ ہے کہ جو بندہ دین کے معاملات سے دینی علوم سے دینی مسائل سے نواقف ہے نادان ہے تو یہ اس کے لئے کوئی عذر نہیں ہے بلکہ اس کو اس کا علاج کروانا چاہیے اور اس کا علاج یہ ہے کہ وہ سوال کرے اہل علم کی مجلس میں جائے ان سے پوچھے اور دین کے مسائل پوچھ کر سوال کر کے معلوم کرے اور ان پر عمل کرے قرآن کریم میں بھی اس کے مطالق یہ ارشاد ہے کہ اگر آپ کو علم نہ ہو تو جو اہل علم ہیں ان سے آپ سوال کریں ان سے پوچھیں تو یہ سوال کرنے سے پوچھنے سے جو نواقفیت ہے وہ ختم ہوگی جہالت ختم ہوگی اور بندے کو علم آسل ہوگا اور اس پر پھر بندہ عمل کر سکے گا اس کے بعد حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے عمال کا دارمدار خاتمے پر ہے اس میں الاعمال یہ عمل کی جمع ہے عمیلہ یعملو یہ باب سمیئے اسمو سے استعمال ہوتا ہے خواتیم یہ خاتمتن کی جمع ہے خواتیم انجام یا خاتمہ یا آخری جو عمل ہوتا ہے اس کی ترکیب اس طرح ہوگی انما یہ کلمہ یا حسر یا انہ حرف مشبہ بالفعل اور ما کافہ الاعمال مبتدہ بالخواتیم جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر اس کی خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اس کی تشریح یہ ہے کہ جو انسان عمال کر رہا ہوتا ہے تو اس میں آخری عمل اس کا کیسا ہے یا ان کا انجام کیسا ہے اس کے اوپر اس کا دارمدار ہوگا تو بعض اوقات زندگی میں بندہ نیک عمال کر رہا ہوتا ہے لیکن آخر میں اس سے ایسی برائیاں سرزاد ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا تو یہ آخرت میں بھی برے لوگوں میں شمار ہوگا بعض اوقات بندہ زندگی میں برے عمال کر رہا ہوتا ہے لیکن آخر میں اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے اور اچھے عمال کرنے شروع کر دیتا ہے اور اس کا خاتمہ اچھے عالت میں ہوتا ہے اچھے طریقے پر تو یہ قیامت کے دن نیک لوگوں میں شمار ہوتا ہے اس لئے ہر بندے کو اپنے انجام کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور ابھی اگر بندے کی عمال اچھے ہیں تو اس پر فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ عمال کا انجام آخر میں پتہ نہیں کیسا ہو اس لئے خاتمے کے بارے میں ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور اللہ سے توابی کرنے چاہیے کہ ہمارا اچھے حالات میں اچھے عمال میں خاتمہ ہو اس کے بعد حدیث ہے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے اس میں قبر یہ اسم ہے اس کی جمع قبور آتی ہے اور روزت واحد ہے جمع ریاض یہ اسی حدیث میں موجود ہے الجنہ واحد ہے جنات اس کی جمع آتی ہے خفرت واحد ہے گھڑا اور خفر اس کی جمع ہے بہت سارے گھڑے اس کی ترقیب اس طرح ہوگی انما یہ کلمہ حسر ہے یا انہ حرف مشبہ بالفعل اور ما کافہ آگے القبر مبتداء روزت موصوف من حرف جر ریاض الجنتی مضاف مضافلی سے مل کر مجرور جار مجرور یہ ثابتت کے متعلق ہو کر روزت کی صفت موصوف صفت سے مل کر ما توفالی اوار فیتف حفرت موصوف من جار حفر ناری مضاف مضافلی سے مل کر مجرور جار مجرور یہ بھی ثابتت کے متعلق ہو کر یہ صفت بن جائے گی موصوف صفت سے مل کر یہ ماتوف اور یہ روزت من ریاض الجنت ماتوف علی اور حفرت من حفر نار ماتوف یہ دونوں ماتوف ماتوف علی سے مل کر خبر بن جائیں گے القبر مبتدا کی تو مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا اس کے بعد یہ اگلا باب ہے الجملہ الفعلیہ اس سے پہلے جملہ اسمیہ سے متعلق جو آحادیث تھی وہ بیان ہوئی تھی اب آگے وہ آحادیث بیان دوں گی جن میں جملہ فعلیہ والا جملہ استعمال کیا گیا ہے پہلی حدیث ہے اس کے ترجمہ ہے قریب ہے کہ تنگ دستی کفر کا سبب بن جائے اس میں یہ قاد یقاد افعال مقاربہ میں سے ہے قاد ماضی یقاد اس کا مزارع استعمال ہوتا ہے قریب ہونے کے معنی اور فقر تنگ دستی کو کہتے ہیں فقور یفقر اور یکون یہ کان یکون فیل ناکس مزارع کسی گئے ہے کفرا یہ کفر یکفر نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے انکار کرنا یعنی شکری کرنا یہ مستر ہے اس کی ترقیب اس طرح ہوگی قاد یہ فیل مقارب ہے افعال مقاربہ میں سے تو یہ ایک اسم ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے الفقر یہ فیل مقارب کا اسم ہے ان یکون ان یہ مستر ہے ناصبہ ہے یکون فیل ناکس اس کے اندر زمیر اس کے اسم کفرا یہ فیل ناکس کی خبر ہے فیل ناکس اپنی اسم اور خبر سے مل کر یہ پورا جملہ مستر کی تعویل میں ہو کر قاد کی خبر قاد فیل مقارب اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیل خبر ہوا اس کی مطلب تو یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ اللہ تعالی کی رزق کی تقسیم ہے یا اللہ تعالی کی طرف سے جو حالات آتی ہیں ان کے اوپر بندہ اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے گلے شکو کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح وہ کرتے کرتے کفر تک پہنچ جاتا ہے اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بلکل تنگ دستی کی حالت میں ہے تو جو کفریہ طاقتیں ہوتی ہیں کافر لوگ ہیں وہ مال دولت کی لالش میں بندوں کو اسلام سے پھیر دیتے ہیں وہ پلف جیسے انزیوز وغیرہ یہ کام کرتی ہیں کہ کمزور غریب لوگوں پر میند کرتے ہیں ان کو وہ رفائی کاموں کے ذریعے سے مال دولت دے کر اپنی مذہب سے اسلام سے ہٹا کر کفر میں منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے اگر تنگ دستی آئے تو بندہ اپنی طرف سے مال کمانے کی حلال کمانے کی میند کوشش کرتا رہے اللہ سے دعا بھی کرتا رہے اور اگر نہیں بھی ملتا تب بھی بندہ سبر کرے اور اللہ تعالی کی رحمت سے جس پر وہ مرا ہے تو اس میں یوباسو یباسو وافتح یفتحو سے استعمال ہوتا ہے یہاں پر یہ مزار مجہول ہے اور ماتا یموتو نصر ینصر سے یہ ماضی کسی گئے ہے ماتا اصل میں مواتا تھا وہ کو ماں قبل فتح کی ورس علیو سے بتل دیا ہے اس کی ترقیب اس طرح ہوگی اس کی تشریح یہ ہے کہ قیامت کے دن بندے کو جب اٹھایا جائے گا تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرا ہے تو مرنے سے پہلے اگر وہ دینداری کی حالت میں تھا اچھے عمال کرنے والا تھا نیک عمال کرنے والا تھا تو قیامت کے دن اس کو نیک لوگوں میں اٹھایا جائے گا اگر وہ برائیے کرنے والا تھا برے عمال کرنے والا گناہ کرنے والا تھا تو قیامت کے دن اس کو برے لوگوں میں اٹھایا جائے گا جو خاتمہ ہے اس کے بارے میں بہت فکر کرنی چاہیے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے آگے حدیث ہے کافی ہے کسی بندے کے لیے جھوٹا ہونے کے اعتبار سے کہ وہ بیان کر دے ہر اس بات کو جو وہ سنے یعنی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بیان کر دے اس میں کفا یکفی زاربہ یزرگو سے ماضی کسی گئے ہے نہ کسی آئیے اصل میں کفا یا تھا یا کو ماں قبل فتح کی ورسے علیب سے بدلہ ہے اور کس بن جی کذبہ یکزیبو باب زاربہ یزرگو سے استعمال ہوتا ہے جھوٹ بولنا یو حدیثہ یہ حدیثہ یو حدیثو باب تفعیل سے مزارے کسی گئے ہے سامیہ سامیہ اسماعو سے ماضی کسی گئے اس کی ترکیب اس طرح ہوگی کفا یہ فعل ہے اور با حرف جر ہے المرئی ممیز کذبا تمیز ممیز تمیز سے مل کر یہ مجرور جار مجرور سے مل کر یہ کفا کے مطالق ہو جائے گا آگے ان مستریہ ہے ناصبہ یو حدیثہ فعل اس کے اندر زمیر فائل با جار کلی مضاف ما موصولہ سامیہ فعل فائل سے مل کر سلح موصول سلح سے مل کر مضافلی مضاف مضافلی سے مل کر مجرور جار مجرور یو حدیثہ کے مطالق یہ حدیثہ فعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر یہ پورا جملہ مستر کی تعویل میں ہو کر کفا کا فائل بنے گیا کفا فعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اس کی تشریح یہ ہے کہ بندہ اگر کوئی بات سنے اور بغیر تحقیق کے اس کو آگے پھیلا دے آگے اس کو بیان کرنا شروع کر دے تو یہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لئے کافی ہے جب بندہ کوئی بات سنے تو اچھی طرح پہلے تحقیق کر لے کہ یہ کہنے والا کون ہے اور یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں ہے جب صحیح پکا یقین ہو جائے اتمنان ہو جائے تب اس کو آگے دوسروں کے سامنے بیان کریں تو اگر ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کریں گے تو اس سے اکثر باتیں جھوٹھی ہوتی ہیں جھوٹھی بہت باتیں بندہ آگے بیان کرنے لگ جاتا ہے تو جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے اس لئے یہ حدیث آج کل کے علاقے میں بہت اہم ہے کہ بندہ کوئی بات سنے تو آگے بیان کرنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لے خاص طور پر جو سوشل میڈیا میں مختلف باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں دین سے متعلق یا کسی بھی معاملے سے متعلق تو اس کو پہلے اچھی طرح تحقیق کر کہ پھر آگے شیئر کرنا چاہیے پھیلانا چاہیے بغیر تحقیق کے بہت ساری باتیں جھوٹھی ہوتی ہیں تو وہ بندہ آگے پھیلا رہا ہوتا ہے تو یہ بندے کے چھوٹا ہونے کے لئے کافی ہے آگے حدیث ہے معاف کر دیا جاتا ہے شہید کے لئے ہر چیز مگر کرز اس میں یہ ضربہ یزرگو سے استعمال ہوتا ہے اور یہاں پر یہ مزارے مجہول ہے اور دین اس میں اس کی جمع دیون آتی ہے کرز شیئن اس کی جمع اشیاء آتی ہے چیز یغفرو فیل مجہول ہے آگے لا مرفجر شہیدی مجرور جار مجرور اس کے متعلق کل شیئن مضاف مضافلی سے مل کر مستثناء منہو اللہ حرف استثناء الدین مستثناء 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 منہو سے مل کر یہ نائب فائل فیل مجہول اپنے نائب فائل اور متعلق سے مل کر یہ جملہ فیلی خبریہ ہوگا اس کی تشریح یہ ہے کہ شہید جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے شہید ہو جاتا ہے تو یہ اس کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے بہت بڑا عزاز ہے اس کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں مگر کرز معاف نہیں ہوتا اس لئے کہ کرز یہ بندوں کی حقوق سے متعلق ہے تو بندوں کے جو حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے جب تک کہ بندے خود نہ معاف کر دیں تو یہاں پر تو صرف کرز کا تذکر آیا ہے کرز کے علاوہ دیگر جو حقوق علیباد یا بندوں کی حقوق ہیں ان کا بھی یہ یقم ہے کہ وہ جتنا بھی بندہ نیک ہو بزرگ ہو اور جتنا بڑے مرتبے والا ہو لیکن اس کو اللہ تعالیٰ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے کسی عزاز کی وجہ سے مرتبے کی وجہ سے لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے جب تک بندے خود نہ معاف کر دیں اس لئے حقوق علیباد کی بہت زرہ احتیاط کرنے چاہئے خیال لکھنا چاہئے اور کرز لعینا عبد الدیناری ولعینا عبد الدرحمی Lightning کی گئی ہے دینار کے غلام پر اور لعنت کی گئی ہے درحم کے غلام پر یا لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا اللہ کی رحمت سے دور ہے دینار کا غلام اور اللہ کی رحمت سے دور ہے درحم کا غلام اس میں یہ لعینہ لعانا یلعانو با فتح یفتحو سے استعمال ہوتا ہے اور دینار اس سمیس کی جمع دنانیر درہم اس سمیس کی جمع دراہم آتی ہے اس کی ترقیب ہوگی لعینہ فیل مجھول عبد الدیناری مضاف مضاف لے سے مل کر اس کا نائب فائل فیل مجھول اپنے نائب فائل سے مل کر ماتو جملہ فیل یہ خبری ہو کر ماتو فالی وہوار فیتف لعینہ فیل مجھول عبد الدرہمی مضاف مضاف لے سے مل کر نائب فائل یہ بھی فیل مجھول نائے فائل سے مل کر جملہ فیل کے خبری ہو کر ماتوف 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 فائل سے مل کر جملہ ماتوفہ ہوا اس کی تشریح یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا کے پیچھے اس طرح پڑ جاتا ہے کہ گویا کہ وہ دنیا کے غلام بن گیا ہے ہر وقت دنیا کے لالش میں پڑ رہتا ہے اور اس سلسلے میں وہ اللہ کی احکام کو بھی بول جاتا ہے دین کو اور حقوق العباد کو بول جاتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر لانت برستی ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے تو اگر ضرورت کے بقدر بندہ مال کو حاصل کرے اس کو استعمال کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ساتھ دین کے احکام کو اس کی پابندی کرنا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ ضروری ہے اگر بندہ پیسے کے پیچھے دنیا کے پیچھے اس طرح پڑ جائے کہ وہ دین کو اللہ کے احکام کو اور بندوں کے حقوق کو چھوڑ دے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے کا غلام بن گیا ہے دینار کا غلام ہے اس کے اوپر لانت کی گئی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اس کے بعد حدیث ہے دھام دیا گیا ہے آگ کو خواہشات کے ذریعے سے اور دھام دیا گیا ہے جنت کو پریشانیوں اور مصیبتوں کے ذریعے سے حجاب سے مراد پردہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جہنم کے آگے پردہ لگایا گیا ہے خواہشات کا اور جنت کے آگے پردہ لگایا گیا ہے پریشانیوں کا یا مصیبتوں کا حجب یحجوب باب نصرہ ینسرو سے یہ استعمال ہوتا ہے حجاب ہونا پردہ ہونا یا ڈامپنا روکنا شہوات یہ شہوتن کی جمع ہے خواہش اور مکارح یا مکرح کی جمع ہے نبسندیدہ چیزیں پریشانیاں مصیبتیں یہ کریہ یا کرہو باب سمیئے اسمہو سے استعمال ہوتا ہے نبسند کرنا اس کی ترقیب ہوگی حجبت فیل مجہول ان نارو اس کا نائب فائل بشہواتی جار مجرور اس کے مطالق فیل مجہول نائب فائل مطالق سے مل کر جملہ فیلیں خبریہو کرماتو فالی وارفیاتف حجبت فیل مجہول الجنت نائب فائل بل مکاری جار مجرور اس کے مطالق فیل مجہول نائب فائل مطالق سے مل کر جملہ فیلیں خبریہو کرماتوف ماتوف ماتوف فالی سے مل کر جملہ ماتوفہ ہوا اس کی تشریح یہ ہے کہ جہنم کے آگے خواہشات کا پردہ ہے جو بندہ خواہشات میں پڑ جائے گا اپنی جو نتسانی خواہشات ہوتی ہیں جو دین سے دور کرنے والی ہوتی ہیں اللہ کے حکام سے دور کرنے والی ہوتی ہیں تو یہ خواہشات کا پردہ پار کر کے وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا جہنم میں چلا جائے گا جو بندہ خواہشات سے بچ جائے گا تو وہ جہنم کے آگے اس کا پردہ برقرار رہے گا وہ جہنم سے بھی بچ جائے گا اور جو جنت ہے اس کے آگے پریشانیوں کا نبسندیدہ چیزوں کا مشکت والے عامال کا پردہ ہے جو بندہ ان مشکت والے عامال کو کرے گا جو نیک عامال ہیں اور پریشانیوں پر صبر کرے گا تو وہ اس پردے کو پار کر کے جنت میں چلا جائے گا جو بندہ مشکت والے عمال سے پیچھے آٹ جائے گا کہ یہ جو نیک کام ہیں ان میں تو بندے کو مشکت پرداش کرنی پڑتی ہے میں ان کے قریب نہیں جاتا تو وہ اس پردے کی وجہ سے آگے جنت میں بھی نہیں جا سکے گا تو اس میں نفس انتیزہ چیزوں سے مراد یہ ہے کہ جو نفس کے لیے بظاہر نفس انتیزہ چیزیں ہوتی ہیں حقیقت میں تو وہ نیک عمال ہوتی ہیں اچھی عمال ہوتی ہیں لیکن انسان کا نفس ان کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے نفسن سمجھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد حدیث ہے بھولا ہو جاتا ہے ابن آدم یعنی انسان اور جوان رہتی ہیں اس میں دو خصلتیں دو چیزیں ایک مال کی لالج دوسرا زندگی کی لالج یا حرم یا حرم باب فتح یا افتحو سے یہ مزارک اسی گئے بڑا ہونا یا شبہ یا شبہ سے زربہ یا ذربہ سے یہ جوان ہونا مضبوط ہونا اور یہ مضاعف ہے اصل میں یش بیبو تھا با کا کسر ماقابل شین کو دیا گیا اور با کا با میں دغام کیا گیا حرس یہ لالج کو کہتے ہیں مستر یہ حرس یا حرسو باب نصر یا انسرس سے استعمال ہوتا ہے اس کی ترقیب اس طرح ہوگی یا حرم فیل ابن آدم مضاف مضافلی سے مل کر فائل فیل فائل سے مل کر جملہ فیلی خبریہ ہو کر ما تو فالی ووار فیعتف یش بو فیل منہ جار مجرور اس کے متعلق اثنانی مبدل منہ الحرسو ذلحال علی المالی جار مجرور ثابتاً کے متعلق ہو کر حال حال ذلحال سے مل کر ما تو فالی ووار فیعتف الحرسو ذلحال علی العمری جار مجرور ثابتاً کے متعلق ہو کر حال حال ذلحال سے مل کر ما توف دونوں ما توف ما توف علی سے مل کر اثنانی کے لئے بدل مبدل منہ بدل سے مل کر یش بو کا فائل یش بو فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر ما توف ما توف ما توف علی سے مل کر جملہ ما توفہ ہوا اس کی تشریح یہ ہے کہ انسان عمر گزردنے کے ساتھ ساتھ بڑا ہو جاتا ہے لیکن دو خسلتیں اس کے اندر مضبوط رہتی ہیں جوان رہتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو مال کی جو لالچ ہے جس طرح جوانی میں ہوتی ہے بڑاپے میں وہ اسی طرح مضبوط رہتی ہے کوئی رہتی ہے اس وقت بھی وہ مال کی لالچ میں لگا رہتا ہے کہ ذرہ ذرہ میرے پاس مال آئے اور دوسرا ابھی اس کو پتہ ہے کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے تو اس کو زندگی کی لالچ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ مجھے ذرہ ذرہ ذنگی ملے دنیا سے مل زیادہ لذتیں آسل کر سکوں فائدہ اٹھا سکوں تو اس لئے بڑاپے میں بندے کو ان حرسوں سے مال کی حرس یا ذنگی کی حرس سے بچنا چاہیے آخرت کی طرف توجہ کرنے چاہیے آخرت کی تیاری کرنے چاہیے اس کے بعد حدیث ہے بہترین ہے وہ شخص جس کو دین میں سمجھ دی گئی ہے دین کا جو عالم ہے اگر اس کی طرف ضرورت محسوس کی جاتی ہے تو وہ فائدہ پہنچاتا ہے اور اگر اس سے بے پروائی اختیار کی جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو لوگوں سے بے پروائی رکھتا ہے اس میں الفقیح یہ فقوہ یفقوہ باب کروم یکروم اسے استعمال ہوتا ہے سمجھ دارونا سمجھنا اور یہ صفت مشبہ کا سی رہا ہے اور احتیجہ یہ بابی افتعال سے ماضی مجہول کا سی رہا ہے نفع ینفع فتح یفتحوں سے ماضی کا سی رہا ہے استغنیا بابی استفعال سے ماضی مجہول کا سی رہا ہے تو یہ ناکسی آئی ہے اغنا یہ بابی افعال سے ماضی کا سی رہا ہے اغنا یغنی اغناعن یا بھی ناکسی آئی ہے اس کے ترقیب اس طرح ہوگی نعمہ فعل مدح الرجولو اس کا فائل ہے الفقی صفت مشبہ ہے فتین جارمجرور اس کے مطالق ہے صفت مشبہ اپنے مطالق سے مل کر یہ مخصوص فعل مدح تو یہ فعل مدح اپنے فائل اور مخصوص فعل مدح سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہوا آگے ان شرطیہ ہے احتیجہ فعل مجرور ضمیر نائف فائل یہ فعل مجرور اس کے مطالق یہ فعل مجرور نائف فائل مطالق سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہو کر شرط نفعہ فعل فعل سے مل کر جزا شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزایا ہو کر ماتوف علی وہو عرفیاتہ ان شرطیہ استغنیہ فعل مجرور نائف فائل عنہ جار مجرور اس کے مطالق فعل مجرور نائف فائل مطالق سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہو کر شرط اغنا فعل زمیر فائل اس کی تشریح یہ ہے کہ ایسا شخص جس کو دین کا علم دیا گیا ہے دین کی سمجھ دی گئی ہے تو اگر لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں اور اس کے مجلس میں بیٹھتے ہیں تو وہ ان کو سوال کا جواب دیتا ہے علم پہنچاتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے اگر لوگ اس سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں بے نیاز ہو جاتے ہیں تو وہ بھی زیادہ لوگوں کے پیچھے نہیں پڑتا زبردستی ان کو نہیں بتاتا طریقے سے حکمت کے ساتھ تو بتاتا ہے لیکن اگر لوگ بے پرواہ ہو گئے ہیں اس کے بات بلکل نہیں سنتے تو وہ زبردستی ان کے پیچھے نہیں پڑتا ان پر مسلط نہیں ہوتا یا پھر یہ کہ کوئی اور اگر عالم اس علاقے میں موجود ہیں لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں اس علم سے مستغنی ہیں تو یہ بھی اپنے آپ کو ان لوگوں سے مستغنی رکھتا ہے اور اپنے آپ کو عبادت میں اور اپنے مطالعہ اور دیگر کاموں میں دین کے خدمات میں مصروف رکھتا ہے اس کے بعد حدیث ہے پیشے جاتے ہیں میت کے تین قسم کے لوگ دو واپس آ جاتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتا ہے اس کے پیشے اس کے اہل اور مال اور عمال ہوتے ہیں پس اس کے اہل اور مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے اس میں یہ اس کی ترقیب اس طرح ہوں گی یدبعو فیل المیت مفول بهی ثلاثت فائل فیل فائل مفول بهی سمل کر جمل فیلی خبریہ وکر ماتو فالی فارفی اعتف یرجعو فیل اسنانی فائل فیل فائل سمل کر جمل فیلی خبریہ وکر ماتو فالی ماتوف وارفی اعتف یبقا فیل معاہو مضاف مضاف لی اسنانی مل کر اس کا مفول فی واحد اس کا فائل فیل فائل مفول فی اسنانی مل کر جمل فیلی خبریہ وکر ماتوف یتینوں ماتوف ماتو فالی اسنانی مل کر جملہ ماتو فاہ وکر یہ مفسر آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے یدبعو فیل ہو زمیر مفول بی ہی اہلوہو مضاف مضاف لی اسنانی مل کر ماتو فالی وارفی اعتف مالوہو مضاف مضاف لی اسنانی مل کر ماتو فالی ماتو فاہ وارفی اعتف عملوہو مضاف مضاف لی اسنانی مل کر ماتو فالی اسنانی مل کر یہ تینوں ماتو ف ماتو فالی اسنانی مل کر یدبعو کا فائل یدبعو فیل اپنے فائل اور مفول بی اسنانی مل کر جمل فیلی خبریہ وکر ماتوف علی فارفیتف یرجع فیل اہلوہو ومالوہو ماتوف ماتوف علی سے مل کر فائل فیل فائل سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر یہ ماتوف اول وارفیتف یبقا فیل عملوہو مضاف مضاف علی سے مل کر فائل فیل فائل سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر ماتوف ثانی یہ تینوں ماتوف ماتوف علی سے مل کر جملہ ماتوفہ ہو کر تفسیر ہیں اس مفسر کی مفسر تفسیر سے مل کر یہ جملہ فیلیہ خبریہ ہوگا اس کی تشریح یہ ہے کہ بندے کے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں ایک اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں زندگی میں دوسرا بندے نے جو مال کمایا ہوا ہوتا ہے تیسرا جو اس نے عامال کیے ہوئے ہیں اچھے یا برے تو ان میں دو چیزیں تو انسان کے مرنے کے بعد پیچھے رہ جاتی ہیں اہل و عیال بھی اس کو قبر میں دفنانے کے بعد واپس آ جاتی ہیں اس کا جو مال ہے وہ بھی دنیا میں ہی رہ جاتا ہے ساتھ نہیں جا سکتا البتہ ایک چیز جو اس کے عامال ہیں وہ قبر میں اس کے ساتھ باگی رہتے ہیں اور آخرت میں اس کے کام آئیں گے اگر اچھے عامال ہیں تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا اگر بری عامال ہیں تو اس کو اس کی سزا ملے گی اس لیے بندے کو دنیاوی کاموں یا مالوں دولت کے پیچھے لگنے کے بجائے آخرت کی تیاری کرنے چاہیے آخرت کے سفر کے لیے زادہ راہ تیار کرنا چاہیے دوشہ تیار کرنا چاہیے اس کے بعد حدیث ہے بہت بڑی خیانت ہے یہ کہ آپ اپنے بھائی سے ایک بات کریں وہ آپ کو تصدیق کرنے والا ہو سچا سمجھنے والا ہو حالانکہ آپ اس میں جوٹ پولنے والے ہیں اس کی ترقیب اس طرح ہوگی کابورت فیل ہے اس کے اندر جو زمیر ہے وہ ممیز خیانتا تمیز ہے ممیز تمیز سے مل کر یہ مفسر آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے ان یہ تفسیریہ ہے تو حدیثہ فیل زمیر اس کے اندر فائل ہے اخا کا مضاف مضافلی سے مل کر مفول بھی اول ہے حدیثا یہ ذلحال ہے ہوا مبتدا ہے لکا جار مجرور مصدقن اس میں فائل کے مطالق مصدقن سیغا اس میں فائل اپنے مطالق سے مل کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمی خبر لیاو کر مادو فالی انتا مبتدا بھی جار مجرور کاضی بن سیغا اس میں فائل کے مطالق کاضی بن اپنے مطالق سے مل کر یہ خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہو کر ماتوف تو یہ ماتوف فالی ماتوف سے مل کر حدیثاً کے لیے حال پورا جملہ اس کے لیے حال بنے گا حال ذلحال سے مل کر یہ تحدیثہ کا مفول بھی سانی تحدیثہ فیل اپنے فائل اور دونوں مفولوں سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر یہ پورا تفسیر بن جائے گی اس مفسر کی مفسر تفسیر سے مل کر قبورت کے لیے فائل فیل فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا اس کی تشریح یہ ہے کہ جھوٹ پولنا ویسے بھی بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سخت نرازگی آتی ہے لیکن بعض اوقات جھوٹ پولنے کے اندر بہت زیرہ سنگینی آ جاتی ہے کچھ وجوہات کی بنا پر تو اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی بندہ کوئی بندہ آپ کے اوپر اعتماد کر رہا ہے آپ کو وہ سچا سمجھ رہا ہے بروسہ کر رہا ہے اور آپ اس کے اعتماد سے بروسے سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ جھوٹ پولتے ہیں تو یہ اور بھی زیادہ سنگین جھوٹ ہوتا ہے اس کی سنگینی اور بھی پڑھ جاتی ہے تو اس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ وہ بندہ آپ کے اوپر اعتماد کر رہا ہے تو اس کی اعتماد کو پورا کرنا اس کو درست بات بتانا درست مشورہ دینا یہ امانتداری کا تقاضہ ہے تو آپ اس کی بروسے کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آپ اس سے جھوٹ پول رہے ہیں تو یہ اس کی امانتداری کے اندر خیانت کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی خیانت ہے اور بہت بڑا جھوٹ ہے بہت بڑا گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے اس کے بعد حدیث ہے برہ ہے وہ بندہ جو زخیرہ اندوزی کرنے والا ہے اگر اللہ تعالی جو بہو ہوتا ہے ریٹ ہوتا ہے ان کو کم کر دیتے ہیں تو وہ غمگین ہو جاتا ہے اور اگر ان ریٹوں کو بڑھا دیتے ہیں مہنگا کر دیتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے اس میں یہ بئسہ افعال زم میں سے ہے اور محتقر یہ احتکر یا احتکر باب افتحال سے اس میں فائل کسی گئے سے زخیرہ اندوزی کرنے والا ارخصہ یرخصو باب افعال سے ماضی کسی گئے ہے ریٹ کم کرنا سستہ کرنا اسعار یہ سیر کی جمع ہے ریٹ یا بہو حزینہ یحزنو باب سمیئے اسمعو سے استعمال ہوتا ہے اور یہ غمگین ہونے کے معنی میں یہ ماضی کسی گئے ہے اغلا باب افعال سے ماضی کسی گئے ہے مہنگا کرنا ریٹ پڑھانا فریح یفرحو سمیئے اسمعو سے ماضی کسی گئے ہے خوش ہونا اس کی ترقیب اس طرح ہوگی بئصہ فعل زم العبد اس کا فائل المحتقر مخصوص بزم فعل زم اپنے فائل اور مخصوص بزم سے مل کر جملہ فعل یہ خبریا ہوا ان شرطیہ ارخصہ فعل لفظ اللہ فعل اس کی تشریح ہے کہ ایسا بندہ جو زخیرہ اندوزی کرنے والا ہے وہ برا شخص ہے اس سے مرادی ہے کہ ایسی چیزیں جو لوگوں کی ضرورت کی ہوتی ہیں ان کو بزار میں عام فروخت کرنا چاہیے عام مرکیٹ میں رکھنا چاہیے لیکن کچھ لوگ ان کو زخیرہ اندوزی کر کے مرکیٹ سے شارٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے عوام کو تکلیف ہوتی ہے وہ چیز کم ہو جاتی ہے پھر اس کو مہنگا کر کے بیچتے ہیں تو اس نیت سے زخیرہ اندوزی کرنا کہ یہ چیز شارٹ ہو جائے اور پھر عام مہنگا کر کے اس کو بیچیں یہ زخیرہ اندوزی نجائز ہے گناہ ہے ایسے بندے کو برا کہا گیا ہے اور پھر یہ جو بندہ ہوتا ہے یہ ریٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اگر ریٹ کم ہو جاتے ہیں تو یہ پریشان ہوتا ہے کہ ابھی میری چیز مہنگی نہیں بکے گی اگر ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو یہ خوش ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ عوام کی سہولت کو لوگوں کی ان کی خیر خواہی کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے نجائز فائدے کے لئے یہ اس طرح کر رہا ہوتا ہے تو ایسا کرنے والا بہت برا شخص ہے یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے دور ہے ان کاموں سے بچنا چاہئے